شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو بڑا میرے بہن نے حیرت رحم کرنے والا ہے اسلام علیکم آل بیوٹی فیملی کیسے ہیں آل صاحب امید ہے آپ سب خیریہ سنگی آدمی بنا رہی ہوں کفتہ بریانی یہ کفتے پہلے کے تیار کی ہوئے ہیں آپ بزار سے بھی اگر بنے بنائے لے گئے تو اسے بھی یہ آپ بنا سکتے ہیں کفتہ بریانی تو تمام چیزیں میں نے تیار کر کے رکھنی ہیں تو میں آپ پکاتی ہوں اور ساتھ آپ کو بتاتی جاؤں گی کہ کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہم چاول میں نے یہ ڈیٹ کرو چاول لیئے سب سے پہلے ہم چاول اُبالیں گے اس کے لئے میں نے پانی رکھ دیا یہ پانی اُبالنے کے لئے رکھ دیا اس میں ایک چاہ کا چمچ زیرہ ڈالیں گے دو کھانے کے چمچ نمک ڈالیں گے دو عزق لنگ ڈالیں گے ایک طیز پتہ ڈالیں گے دو عزق لنگ ڈالیں گے ڈالچین ہی ڈالیں گے اور اب اسے میں اُبالتی ہوں تو جب یہ اُبال جائے گا ایک عزق بریالائچی اور اس کو میں اُبالتی ہوں تو جب یہ اُبال جاتا ہے تو پھر میں اس میں چاول ڈالوں گی یہ اُبلتا ہے یہ پانی اُبل گیا ہے دو کپ آئل میں میں نے پیاز برون کر لیا اب اسے میں نکال لوں گی اب اسی آئل میں کوٹے میں فرائی کروں گی اس کو گولڈن برون ہونے تک ہم فرائی کریں گے گولڈن برون ہو گیا اب اس میں سابت گرم سالہ ڈالیں گے اس میں تمام گرم سالہ کڑی پتہ لونگ کالی میر چزیرہ وغیرہ اچھی طرح اس کو گولیں گے اب اس میں فرائی پیاز ڈالیں گے جو ہم نے برون کیا تھا باقید اب اس میں ہمیں گے کنگ سالی کپ 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 اسے اندلائی کے ملک پیسا تڑھنے کی دلائیں دو کھانے کے چملچ نمک اسے اسے کو معلومہ پیچھائی کھانے کے چملچ نمک یا اگر کھانے کے چملچ نمک نمک ملکتہ پیچھائی دھیرہ کھانے کے چملچ سپیسا ایسے کھانے کے چملچ نمک ڈاوڑر پیالی دہیں بھیٹ کرنے مسالے کو اچھی طرح ہم بھون کر اس میں کٹا ہوا درک ڈالیں گے اور سلائس میں کٹا ہوا درک ڈالیں گے اور اچھی طرح سلائس میں کٹا ہوا درک ڈالیں گے اس میں سبز مچ ڈالیں گے آپ یہ اچھی ٹیپ سے بنایے آپ کو پسند آئے گی اور یہ بہت مزے کے بنتی کوفتہ بریانی بنتی ہے اچھے طرح بھون کر اس میں ایک پیالی دہین جو بھٹکی ہوتی وہ ڈالیں گے اچھے طرح بھون کر اب اسے ہم ایک پلیٹ میں نکال لیتے ہیں چاوڑ ڈال کر اوپر سے کوپتے ڈال دیں گے اب چاوڑ ڈال کر اوپر سے کوپتے ڈال دیں گے اس کے اوپر ٹماٹر ڈالیں گے فرائی پیاس ڈالیں گے سبز دھنیا ڈالیں گے اور سبز مرچ ڈالیں گے پدینہ ڈالیں گے یہ میرے پاس خوشت پدینہ تھا میں وہ ڈال رہی ہوں اب آیا دھوڑ میں کلر مکس کر کے وہ ڈالیں گے دھوڑا سا اب بریانی کو ہم دم پہ رکھ دیں گے پانچ میٹ کے لیے مزیدار ہماری بریانی تیار ہو گئی ہے یہ مزیدار چکن کوفتہ بریانی ہماری تیار ہے تو اگر آپ کو یہ پسند آئے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سبکرائک کیجئے گا اور ملتے ہیں نئی ریسی بھی کے ساتھ کب تک کے لیے جائز جاتی ہوں اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں